ہیلو دوستو کیسے آپ سے بھی لوگ امید کرتے ہیں آپ سے بھی اچھی ہوں گے پلیز چینل ضرور سبسکرائب کیجئے ایک سیکنڈ لگے گا آپ کو چینل سبسکرائب کرنے میں اور اس سے مجھے آگے کنٹینٹ بنانے کا حوصلہ ملے گا تو روس اور یوکرین جیسے جیسے ان دونوں دیشوں کے بیج یدھک کا خطرہ بڑھ رہا ہے ویسے ویسے ہی دنیا پر بھی اس کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے ابھی روس نے اپنے دو لاکھ کے آس پاس سینک یوکرین کے بارڈر پر تینات کر دی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ روس یوکرین پر کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے روس نے اپنے 50% سے بھی زیادہ سینکوں کو اٹیک موٹ پر ڈال دیا ہے اور دونباس علاقے میں بھی ہیوی فائرنگ چل رہی ہے اور الگاؤ وادیوں نے بھی عام لوگوں کو وہاں سے نکالنا شروع کر دیا ہے روس پہنچانا شروع کر دیا ہے تو یہ سب انڈیکیشن ہے کہ یود کبھی بھی شروع ہو سکتا ہے لیکن سوال یہ آتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ ہونے والے یود سے دنیا اور بھارت پر کیا اثر ہوگا تو آج اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے ویٹ اور دوسرے اناجوں کا یوکرین کو یوروپ کا بیٹ باسکٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ دیکھا جایا تو یوکرین کی زمین گہوں اور دوسرے اناج اگانے کے لیے کافی زیادہ اچھی مانی جاتی ہے اور یوکرین دنیا کے ٹاپ ایکسپورٹنگ کنٹریز میں بھی آتا ہے یوکرین کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یوکرین دوزار اکیس بائیس کے سیزن میں دنیا کا تیسرا سب سے بڑا مکہ کا ایکسپورٹر بنے گا اور چوتھا سب سے بڑا گہوں کا ایکسپورٹر بنے گا وہی دوسری طرف روس دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے گہوں کا اور دنیا کے چار دیش اناجوں کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے بلیک سی کا راستہ استعمال کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یود ہوتا ہے تو یہاں پر روس کی نیوی کی کافی بڑی فلیٹ ہے بلیک سی میں تو یہاں سے ہر طرح کی سپلائی کٹ ہو جائے گی جس سے ان کموڈیٹیز کھیدام آسمان چھونے لگیں گے کیونکہ دیکھا جائے تو کوویڈ نینٹی نے دنیا کی اردھویوستہ کی حالت کافی بطلی کر دی ہے اور روس دنیا کا سب سے بڑا گہوں کا ایکسپورٹر ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ اپنا گہوں نہیں بیچ پائے گا کیونکہ اس کے اوپر سینکشنز لگ جائیں گے امریکہ نے اور یورپین یونین نے بہت تگڑے سینکشنز لگانے کا پرامس کیا ہے اگر یوکرین پر حملہ کیا جاتا ہے روس کے ذریعے تو تو یہاں پر سب سے بڑا گہوں ایکسپورٹر ہونے کے بعد روس اپنا ہی گہوں نہیں بیچ پائے گا کیونکہ ریشیا پر سینکشنز لگ جائیں گے اور روس یوکرین کا گیم بھی نہیں بکنے دے گا تو پوری دنیا کو اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا فورٹ سیکیورٹی کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے فورٹ کے دام بڑے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں دوزار اکیس کے لاسٹ مہینے میں کتنے جمپ ہوئے ہیں اور فورٹ گرین کے پرائزز ایک سیدھی ریکھا ہی چلی گا یہ اوپر تو یہاں پر فورٹ کے پرائزز بھی بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں تو اگر بلیک سیک کے ریزن میں اگر کچھ بھی ایسا انٹرپشن ہوا تو فیول اور فورٹ کے پرائزز دونوں بہت زیادہ بڑھ جائیں گے دنیا ویسے بھی کوویڈ نائنٹی کے پینڈائمک سے بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکی ہے تو یہ پوری طرح سے توڑ دیکھا اور اگر بات کی جائے انرجی مارکیٹ کی تو یہ بہت زیادہ پرباہویت ہوگی کیونکہ دیکھا جائے تو گیس کے معاملے میں پورا یوروپ روس کی گیس پر کافی حد تک نربر بھی ہے یوروپ کی ضرورت اکہ 40% اکیلے روس پورا کرتا ہے تو اگر ید ہوتا ہے اور روس پر سینکشنز لگتے ہیں تو یوروپ روس سے گیس نہیں خرید پائے گا جس سے پورا یوروپ گیس کرائیسز کی چپیٹ میں آ سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آئل کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی روس آئل کا ایک کافی بڑا ایکسپورٹر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاپ ٹین کنٹریز آتی ہے آئل پروڈکشن کے معاملے میں جس میں سب سے زیادہ آئل پروڈکشن یونیٹیڈ سٹیٹس کا ہوتا ہے لیکن اس کا کنزمپشن بھی بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی وہ دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بھی ہے اور دوسرے نمبر پر آتا ہے رشیہ اس نے سعودی عرب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے آئل پروڈکشن کے معاملے میں بہرحال اس کی اتنی پوپلیشن نہیں جس سے اس کا کنزمپشن کافی کم ہے تو کم کنزمپشن ہونے کی وجہ سے رشیہ اپنا آئل ایکسپورٹ کرتا ہے تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے آئل پروڈکشن کے معاملے میں روس نے سعودی عرب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اگر روس پر سینکشن لگتے ہیں تو دنیا کا دوسرا سب سے بڑا تیل اتپادک دیش دنیا سے آئیسولیٹ ہو جائے گا اور جیسے جیسے کوویڈ نینٹین ختم ہونے کے بعد ارثوے وستہ رفتار پکڑ رہی ہے تو اس کے لئے انرجی کی ڈیمانڈ بھی بڑھے گی اور جب انرجی کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو اس رفتار سے سپلائی نہیں بڑھ پائے گی اور دنیا سے ایک ایکسپورٹر کم ہونے کے بعد تیل کے دام آسمان چھو جائیں گے اور اتنا ہی نہیں ابھی آئل کا پرائز لگ پک 90 ڈالر پر بیرل ہے اس سے پہلے یہ فورکاسٹ کیا گیا تھا کہ اس سمیں آئل کے دام سبتر سے پچھتر ڈالر رہیں گے تو ابھی اس فورکاسٹ سے پندر سے بیس ڈالر کروڈ آئل پر زیادہ پیسے چل رہے ہیں اور اگر ان دونوں دیشوں کے بیچ یود ہوگا اور روس کے اوپر سینکشنز لگیں گے تو ابھی تیل کے دام جو 90 ڈالر چل رہے ہیں وہ 800 ڈالر تک جھا سکتے ہیں اور اگر ایسا ہوگا تو پوری دنیا کی جیڈی پی 0.9% گر جائے گی اور مہنگائی دو گونی بڑھ جائے گی کیونکہ کموڈیٹی کا پرائز پیٹرولیم کی پرائز کے اوپر کافی حد تک ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ اس کا مین کاؤس ٹرانسپورٹ کی جوڑی ہوتی ہے اور اس کا سیدھا حاصل بھارت کے اوپر پڑے گا کیونکہ 130 کروڑ کی جنتہ کی ضرورتوں کا پورا کرنے کے لیے بھارت اپنے ضرورتوں کا 80% تیل ایمپورٹ کرتا ہے تو اگر اوئل کے پرائز بڑھیں گے تو بھارت کا ایمپورٹ بل بڑھے گا جس سے دیش بھر کے پیٹرولیم کے تام بڑھ جائیں گے اور مہنگائی آسمان کو چھوئے گی سٹاک مارکٹ کریش روس اور یکرین کے بیچ ہونے والے یودس سے گلوبل سٹاک مارکٹ بھی کریش ہو سکتی ہے اور اس کی شروعات بھی ہو چکی ہے سٹاک مارکٹ کتنا شروع ہو چکا ہے اور اس کا ایمپیکٹ پوری دنیا پر ہوگا اور انڈیا کا سٹاک مارکٹ بھی اس سے پربابیت ہوگا کیونکہ گلوبلائزیشن کے دور میں سبھی دیش آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور جب دوزار آٹھ میں پوری دنیا میں مندی چھا گئی تھی تو تب بھارت کا سٹاک مارکٹ بھی گرہ تھا اور کوویٹ نائنٹی کی وجہ سے گلوبل سٹاک مارکٹ کریش دیکھ چکے ہیں اور پھر سے اگر سٹاک مارکٹ کریش ہوگا تو اس سے اوبرنے میں کافی سمیہ لگ جائے گا اور میں آپ کو دکھا دوں گی سٹاک مارکٹ کپ کپ کریش ہوا تھا نائنٹین ٹونٹین نائن میں سٹاک مارکٹ کریش ہوا تھا بہت تکڑا والا اس میں امریکہ کا سٹاک مارکٹ بہت زیادہ گر گیا تھا اتنا کہ لوگوں کے پاس پیسہ ختم ہو گئے تھے کھانے تک کے پیسے نہیں تھے لوگوں کے پاس امریکہ میں اور اپنے بچے تک بیچنا شروع کر دیا تھے انہوں نے پھر نائنٹین ایٹی سیون میں بلیک منڈے کریش آیا اور پھر انیس سو نینیانوے دوہزار کے سن میں ڈاٹ کام ببل آیا جس میں انٹرنیٹ کی کمپنیاں بہت آسمان چھو رہی تھی لیکن یہ بھی ببل بسٹ ہو گیا پھر فائنینشل کریسز آتا ہے دوہزار آٹھ میں اس میں تو پوری دنیا کا سٹاک مارکٹ کریش ہو گیا تھا دوہزار بیس ماہ یا کرونا وائرز اس سے بھی پوری دنیا کا سٹاک مارکٹ کریش ہو گیا ان دونوں دیشوں کے بیچ ہونے والی لڑائی سے دنیا کا سٹاک مارکٹ پہ کافی نیگٹیو ایفیکٹ پڑے گا اور بھارت پہ بھی اس کا کافی نیگٹیو ایفیکٹ پڑے گا تریڈ کی بات کرتے ہیں اب اگر ویپار کے نظریہ سے دیکھا جائے تو ابھی بھارت کے ٹوٹل ویپار کا 1.4% ہی روس کے ساتھ ہوتا ہے لیکن بھوشے میں جب روس کے اوپر سینکشنز لنگیں گے تو بھارت اس کی چپیٹ میں آ جائے گا اور روس سے کوئی ویپار نہیں کر بائے گا یہاں پر بھارت اور روس کے بیچ ویپار کو لے کر بڑے بڑے پلان ہے جیسے دونوں ایک دوسرے دیشوں میں 50 بلین ڈالر تک نویش کریں گے اور 30 بلین ڈالر تک کا ٹریڈ 2025 تک کریں گے یہ بہت بڑا پلان ہے اور اس انویسمنٹ اور ٹریڈ کے قارن روس اور بھارت کے لاکھوں روزگار پیدا ہوں گے لیکن جب روس پر سینکشنز لگیں گے تو دونے دیشوں کے بیچ اس پلان پر پانی پھر جائے گا ویپن سپلائی یہ چیز بھارت کو سب سے زیادہ ہرٹ کرے گی آج ہم جتنا مرضی کہے گے ہم امریکہ سے ہتھیار خرید رہے ہیں اسرائیل سے خرید رہے ہیں یا فرانس سے خرید رہے ہیں لیکن روس آج بھی بھارت کے ہتھیار کا آیات کا 62% کور کرتا ہے یعنی بھارت جتنا بھی ہتھیار باہر سے خریدتا ہے ان میں سے دو تہائے روس سے آتا ہے اور اتنا ہی نہیں ابھی چار پانچ مینے پہلے ایک ریپورٹ آئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ بھارت کی سینب بینہ روسی ہتھیاروں کے ٹھیک سے کام نہیں کر سکتی تو آپ سمجھیں جائیے کہ روس ہمارے لیے کتنا ضروری ہے اگر اس پر سینکشنز لیں گے تو بھارت کے پاس ہتھیاروں کی کمی ہو جائے گی جو بھارت کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ بھارت دو طرف سے دشمن دیسوں سے گھرا ہوا ہے اور روسی ہتھیاروں کی سپلائی کر رکھے گی تو بھارت کو بہت بڑی دکت ہوگی یہ پوری دنیا کو سوچنا چاہیے تو خیر یہ ہے اندھ اس ویڈیو کا امیت کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینلل پر اگر نئے ہو تو چینل کو زور سبسکرائب کیجئے بیل ایکن دبا دیجئے میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تھانکیو فور ووچنگ ایرلی پریشیتیو پریشیز تیمی گو بلسی ویڈیو ویڈیو سنگیو